پردان منتری نریندر مہدی جی نے ایک بات کہی تھی کہ میرے پاس اتنی لمبی لسٹ رکھی ہوئی ہے برشچا چار کی ارے پردان منتری جی وہ کون سے تکیہ میں ڈال کے سلوا دی آپ نے وہ لسٹ کب نکالیں گے اس لسٹ کو برشچا چار کی کیونکہ وہ لسٹ نکالیں گے تو جب جب اس میں آروپی مکل رائے جیسے لوگ ہیں جو شاردہ چٹ فنڈ گھوٹالے کے سبچہ بڑے آروپی مکل رائے جو آج آپ دیکھیں کہ بھاجپا جوئن کری اور سارے آروپ صاف آج یہ کھلوار کر رہے ہیں آج میرے جیسے بھائیوں کے ساتھ میں اس دیش کی یوہ پیڑی کے ساتھ میں جن ماتوں بہنوں نے انہیں ووٹ دیا آج ان کے مطادکار کے ساتھ میں کھلوار کر رہے ہیں پردان منتری نریندر مہدی جی نے ہندو مسلم سکھ عیسائی اپنی بڑھتی مہنگائی کو برشچا چار کو اور اس دیش کی ناکامیابی کو چھپانے کے لیے جو انہوں نے ایک ٹرین جاری کر رہا ہے نا ہندو مسلم سکھ عیسائی کے نام پہ لوگ کو باٹنے کا میں پردان منتری جی کو بتانا چاہتا ہوں کہ پردان منتری جی جو حال ہٹلر کا ہوا تھا نا وہی حال اس دیش میں ہٹلر شاہی لانے والے کا ہوگا چاہے وہ گرہ منتری امیت شاہی ہو چاہے پردان منتری نریندر مہدی جی ہو ایک جنوری دوہجار بیس کو کالا دیوش خوشت کرانے کی یہ نریندر مہدی جی کی میرے کو لگتا ہے آشنکہ ہے چونکہ جس طریقے سے اس دیش کے چھاتروں کو پیٹا جا رہا ہے دیش میں بڑھتی مہنگائی بڑھتے پیاج کے دام آلو کے دام اور گیس کے دام چونکہ پہلے تو یہ تھا کہ سبجیاں ہی مہنگی تھی اب تو سبجی پکاؤ گے کیسے گیس بھی مہنگی کر دی ہے تو یہ دیش کے پردان منتری نریندر دام اور درداز مہدی جو کہتے ہیں کہ بھئیہ میں نے بھیک مانگی ہے تو آج وہ دیش کی جنتہ کے ہاتھ میں بھی کٹورہ تھمانے کا پریاس دیش کے پردان منتری کر رہے ہیں ارے مہدی جی آپ یہ تو بتائیے کہ آج آپ سارے بلپاس کر رہے ہیں کیوں نہیں ایک پندرہ لاکھ کا بھی بلپاس کرا دیجئے اس دیش کی گریب جنتہ کو پیسہ مل جائے گا آپ پندرہ لاکھ روپے کے نام پہ اس دیش کی گریب جنتہ کو آپ نے جو ٹھگا ہے نا ان کے ووٹ کا غلط استعمال کر رہا ہے نریندر دام اور درداز مودی نے ایک جنوری دوہجار بیس کو کالا دیوش خوشت کرانے کی یہ نریندر مودی جی میرے کو لگتا ہے آشنکہ ہے کیونکہ جس طریقے سے اس دیش کے چھاتروں کو پیٹا جا رہا ہے دیش میں بڑتی مہنگائی بڑتے پیاج کے دام آلو کے دام اور گیس کے دام کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ سبجیاں ہی مہنگی تھی اب تو سبجی پکاؤ گے کیسے گیس بھی مہنگی کر دی ہے تو یہ دیش کے پردان منتی نریندر دام اور درداز مودی جو کہتے ہیں کہ بھئیہ میں نے بیک مانگی ہے تو آج وہ دیش کی جنتہ کے ہاتھ میں بھی کٹورا تھمانے کا پریاس دیش کے پردان منتری کر رہے ہیں آج دیش میں اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے کہ یہ پتہ اپنے بیچے کو اچھی ایجوکیشن نہیں دے سکتا اچھا سواستہ نہیں دے سکتا اور اچھا کھانا بھی نہیں دے سکتا آج یہ موجودہ سرکار پون بہومت کے ساتھ آئی ہوئی ہے دیش کے پردان منتری لوگوں کو ہندو مسلم سیکھ کی سائیب کے طور پر باٹنے کا کام تو بکو بھی طور پر جانتے ہیں پر کیا وہ اس دیش کی مہنگائی کو برسچہ چار کو کم کرنے کا کام نہیں کرتے ارے مودی جی آپ یہ تو بتائیے کہ آج آپ سارے بلپاس کرا رہے ہیں کیوں نہیں ایک پندرہ لاکھ کبھی بلپاس کرا دیجئے اس دیش کی گریب جنتہ کو پیسہ مل جائے گا آپ پندرہ لاکھ روپے کے نام پہ اس دیش کی گریب جنتہ کو آپ نے جو ٹھگا ہے نا ان کے ووٹ کا غلط استعمال کرا ہے اس دیش کی گریب جنتہ آپ کو بلکل معاف نہیں کرے گی کیونکہ آج آپ ہمارے ووٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں آپ ہمارے ووٹ کے جریعے ہماری دیش کے یوباؤں کو بہتر روزگار نہیں دے رہے ہیں ہماری دیش کے جوانوں سے ہماری دیش کے یوباؤں کو بٹوارے ہیں دیش کے پردانمنٹی نریندر دامدرداس موڈی کو بتانا چاہتا ہوں کہ 75 سال کے تحاس میں یہ وہ بھارت دیش ہے جس میں سے 15 سال ایک دیش کی مہیلہ نے راج کر رہا بھارت کی پردانمنٹری شریمتی اندرہ گاندی جی نے آج جو بات کرتے مہیلاؤں کے لیے آج یہ کہاں بات کرتے نہ مہیلاؤں کے اتپیڑن کی بات کرتے نہ برسچا چار کی بات کرتے نہ کالا دن کی بات کرتے پردانمنٹری نریندر موڈی جی نے ایک بات کہی تھی کہ میرے پاس اتنی لمبی لسٹ رکھی ہوئی ہے برسچا چار کی ارے پردانمنٹری جی وہ کون سے تکیہ میں ڈال کے سلوا دی آپ نے وہ لسٹ کب نکالیں گے اس لسٹ کو برسچا چار کی کیونکہ وہ لسٹ نکالیں گے تو جب جب اس میں آر اوپی مکل رائے جیسے لوگ ہیں جو شاردہ چٹ فنڈ گھوٹالے کے سبچر بڑے آر اوپی مکل رائے جو آج آپ دیکھی کہ بھاجپا جوئن کری اور سارے آر اوپ صاف آج یہ کھلوار کرنے ہیں آج میرے جیسے بھائیوں کے ساتھ میں اس دیش کی یوہ پیڑی کے ساتھ میں جن ماتاؤں بہنوں نے انہیں ووٹ دیا آج ان کے مطادکار کے ساتھ میں کھلوار کرنے ہیں پردھان منطری نریندر موڈی جی نے ہندو مسلم سکھ عیسائی اپنی بڑتی مہنگائی کو برسچہ چار کو اور اس دیش کی ناکامی ابھی کو چھپانے کے لیے جو انہوں نے ایک ٹرین جاری کر آئے نا ہندو مسلم سکھ عیسائی کے نام پہ لوگوں کو باٹنے کا میں پردھان منطری جی کو بتانا چاہتا ہوں کہ پردھان منطری جی جو حال ہٹلر کا ہوا تھا نا وہی حال اس دیش میں ہٹلر شائی لانے والے کا ہوگا چاہے وہ گرہ منطری امیت چا جی ہو چاہے پردھان منطری نریندر موڈی جی ہو آج یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہندو دھرم کو جنہوں نے تار کار تار تار کر دیا ہندو دھرم اپنی اسمیتہ کے لیے اپنی سکشہ کے لیے اپنی گیان کے لیے اپنی سنسیرتی کے لیے پورے دیش بدیش میں پرچلیت تھا جب امریکہ جیسے دیش نے جو پورے راستر کی شکتی ہے اس نے جب سارے دیش کے لوگ اور شڑنارتیوں کو بھگایا اس سے میں بھارت نے دونوں ہاتھ فیلا کے شڑنارتیوں کو اپنایا اور ماہ نفتہ کا سب سے بڑا پرمان اس دیش نے دیا بسدیف کٹمبرم عتیتی دیبو فو اس بھارت نے دیا آج آپ ہندو مسلم سے کسائی کے نام پہ ناغرکتہ کے نام پہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں آپ نے پورا سال بتا دیا کبھی ادار کارڈ کو لنک کرانے کے لیے کبھی نوٹوں کو بدلنے کے لیے کبھی نوٹوں کو نکالنے کے لیے اور آج اپنا پرمان ثابت کرنے کے لیے کہ آپ اس دیش کے ناغرک ہیں یا نہیں ہیں پردان منطری جی آپ نے جو لاکھ لاکھ روپے کے سوٹ پہن کے پبلک کو پندرہ لاکھ روپے کی ٹوپی پہنائیے نا یہ ٹوپی آپ کے سر سے بہت جلد اترنے والی ہے اور وہ جو پوروانچل کی راجنی تھی کرنے والے وہ منوش دیواری جی کہاں چلے گئے وہ جو رنکیا کے پاپا کے ڈانک شو کرتے تھے آج کہاں چلے گئے وہ ان کے سانسد گوتم گمبیر جی جو جلے بھی کھاتے ہوئے پائے جاتے ہیں ایسے سانسدوں کو تو ہم کیابینیٹ میں لیا ہے ہماری وطمنتری جی بیان دیتی ہیں کہ میں لیسون پہ آج نہیں کھاتی آپ یہ بتائیے کہ آج آپ گیس کا بھی استعمال نہیں کرتی کیا آپ دودھ بھی آپ کے گھر میں استعمال نہیں ہوتا انہوں نے دیش کی جنتہ کو پاگل بنانے کے لیے ایک ٹرین جاری کر دیا ہے اچھا ایک چیز بتائیے جب کانکس کا کارے کال تھا تو انہا ہزارے آندولن چلا بابا رام دیو نے پرشتہ چار کے گلاب آندولن چلا اور بڑے بڑے یہ جو لوگ تھے رام نیلا کے آندولن چلا آج ہی لوگ کہاں ہیں رام نیلا میدان کے وہ آندولن کاری پونے دو آخوالے بابا رام دیو انہا ہزارے بی کے سنگھ کرن بیدی جو اپنے آپ کو اماندار آئی پی ایس اوپیسر کہتی تھی آج کہاں چلی گئی ستہ کی دلالی میں فیبکول پی کے سو گئی وہ کرن بیدی جی جو نربیہ کی لاش پہ ان لوگوں نے راجنی تھی کری اسمیتی رانی جی جنتر منتر پر گیس سلینڈر لے کے بیٹھی رہتی تھی کہ دام بڑھ رہے ہیں آج اسمیتی رانی جی کہاں چلی گئی وہ آج کہاں چلی گئی وہ اسمیتی رانی جی آج یہ لوگ جو اس دیش کی جنتہ کو پاگل بنانے کا کارے کر رہے ہیں اب اس دیش کی جنتہ جاک چکی ہے اور ہٹلر شاہی کی اس تانہ شاہی کو اب کڑا اور موتوڑ جواب دینے والی ہے اس دیش کی جنتہ جس کی شروعات ہوئی ہے جھارکند سے مہاراستر سے آج آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو ہندو مسلم کے نام پہ یہ لوگ بات رہے ہیں آج اس دیش کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلم ہے نہ سکھے نہ عیسائی ہے اگر یہ دیش ہے تو ہم لوگ ہیں ہم ہندوستانی ہیں آج پورے دیش میں ہندو مسلم سے کسائی کے نام پہ جو توتو ہو رہے ہیں بھارت کی آج ہمارے دیش کا بھارتی میڈیا یہ تو بہت جلدی دکھا دیتا ہے ہم میڈیا کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہمارا فوکس میڈیا کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے ہمارا فوکس ہے کہ میڈیا اس دیش کی ریالیٹی کو دکھائے اس دیش کی سچائی پہ کارے کرے نہ کی پیسے کے خاتر آپ بکھ جائیں آج آپ ایک بات بتائیے کہ امیت شاہ جی اپنے بیٹے کو بی سی سی آئی میں سچی بنا دیتے ہیں کیا یہ پریوار بات نہیں ہے ہم جیسے یوبہوں کے ساتھ جو پڑے لکے یوبہ ہیں کوئی آئی ایس کوئی آئی پیس ہے وہ آج ان نیتاؤں کے پکچے لگا ہوا ہے ان نیتاؤں سے روزگار مانگ رہا ہے سب سے بری استطیعت ہمارے دیش کی ہو چکی ہے کہ چائے بیکنے والے سے اس دیش کا آئی ایس آئی پیس روزگار مانگ رہا ہے اور نو سال قریبار ہمارے دیش کا گرہ منتری ہے ایک بات بتائیے پوریت جب سرکار سے سوال کیا جاتا کہ جی ڈی پی گر رہی ہے دیش کی مہنگائی بڑھ لئی ہے تو ہم نے یہ کہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ ساری پرستطی جو بنی ہے یہ کونگریس کی وجہ سے بنی ہے کہ کونگریس نے اتنے پہلے گھڑے خود چکی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بات آج کونگریس وی جے پی عام آدمی سبا بسپا کی نہیں ہے آج بات ہے اس دیش کی قریبی کی انیمپلائیمنٹ کی بے روزگاری کی بڑتی مہنگائی کی بہتر سکشہ نہ ملنے کی اور اس دیش کے یوگوں کو روزگار نہ ملنے کی بات کونگریس یا وی جے پی کی نہیں ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کونگریس کے سیم میں مہنگائی تھی تو بھئیہ مہنگائی تھی پر اتنی نہیں تھی کہ ایک عام آدمی روٹی نہ کھا سکے آپ نے تو آج گریب کی تھالی سے روٹی چھین لی پردان منطری جی کہتے ہیں کہ میں تو کپڑوں سے پہچان لوں گا لوگوں کو کہاں سے پہچانیں گے آپ کپڑوں سے آپ نے تو لوگ کے کپڑے نہیں چھوڑے ان کے گھر میں کھانا نہیں چھوڑا آپ نے اور ایک اور آج آپ بیش کے پردان منطری نریندر موڈی جی کو دیکھئے کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے امریکہ کے پردان منطری ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میں کروڑوں روپیاں کھرچ کر کے ہاؤڈی موڈی امریکہ کے راستشپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میں ہمارے دیش کی گریب جنتہ کا پیسہ جو آپ اور ہم دونوں مل کے ٹیکس دیتے ہیں اس گریب جنتہ کے ٹیکس سے انہوں نے ہاؤڈی موڈی کا پروگرام تو کر دیا وہ پیسہ کس کا تھا وہ اس دیش کی گریب جنتہ کا پیسہ تھا اس دیش کی گریب پیسان کی خون پسینے کی ایک بھی کمائی کا تھا آج انہوں نے ہاؤڈی موڈی کا پروگرام کر کے اس کروڑوں روپے میں آگ لگا دی اس کا حساب کون دے گا موڈی جی کہاں آپ اس دیش کی گریب جنتہ کا پیسہ کھرچ کر رہے ہیں آپ کے سانسد جو اس دیش کی گریب جنتہ کے پیسوں سے ہیلیکوپٹر کھرید رہے ہیں ان کا پرسنل استعمال کر رہے ہیں اس کا جواب کون دے گا گجرات کے اندر ہمارے بھائیوں پر پیڑن ہوتا ہے ایک ڈلیت کو گھوڑی چڑنے نہیں دیا جاتا اس کا جواب کون دے گا یوپی کے اندر بیہار کے اندر لکھنو کے اندر پسچن بنگال کے اندر آج یہاں تک کہ دیش کی رازدھانی بھارت کی رازدھانی درلی کے اندر تو پیڑن ہو رہا ہے رازدھانی جللے ہی ہے آج رازدھانی جللے ہی ہے ہمارے دیش کی بھارتی میڈیا یہ تو بہت جلدی دکھا دیتی ہے کہ ایک سو پچیس سال کا ریکارڈ ٹوڑا ٹھنڈ نے یہ نہیں دکھاتی کہ مہنگائی نے بیروشگاری نے کتنے سال کا ریکارڈ ٹوڑ دیا آج لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں دو ٹائم کی روٹی کے لیے بہت ترس چکے ہیں کہ اگر صبح کی روٹی کھاتے ہیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ شام کی روٹی ملے گی ملے گی آج بہت پوری ستھی ہو چکی ہے اور میں کہنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ اپنے گھروں سے باہر نکلیے اور جو اند بھکتی کا چشمہ آپ نے اپنے بہن نہ کھائنا آگو پر اس اند بھکتی کے چشمے کو اتاریے کیونکہ آج آپ کے بچوں کا بھوشتے اور میرا بھوشتے خطرے میں ہیں اور اس بھوشتے کو بچانے کے لیے آپ کو اور ہم کو سڑکوں پر اترنا پڑے گا مہت ایک میرا سوال ہے بی جے پی سپا بسپا کی نہیں ہے آج یہ لڑائی ہے تو گریب جنتہ کی اس دیش کے یوہوں کی آپ کانگریز بی جے پی کو سیکرٹی سائز نہ کری آج کانگریز کو پردرشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھ چکے ہیں کیونکہ آج پردرشن کر رہی ہے تو عام جنتہ کر رہی ہے جو یوہوں کو روجگار نہیں ملا وہ یوہ پردرشن کر رہے ہیں جو ماتائیں بہنیں اپیڑن سے پریشان ہیں وہ ماتائیں بہنیں پردرشن کر رہی ہیں تو کانگریز پارٹی کو تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آج گریب جنتہ سڑکوں پر آ چکی ہے جب یہ جنتہ سڑکوں پر آتی ہے تو ان نیتاؤں کو موتوڑ جواب دینے کا کارے بھی بکھو بھی جانتی ہے کانگریز کو جمعہ داری نہیں ہے کانگریز کو جمعہ داری ہے ایک وپکش کے طور پر بہت بڑی جمعہ داری ہے کانگریز پارٹی پر اور وہ جمعہ داری کا بھٹ پر فائدہ اٹھا رہی ہے کانگریز پارٹی گریب جنتہ کے لیے روٹی دال آلو سبجی دودھ سب سے بڑی سمسیا ہے اور آج اسی پارٹی کو لے کر اسی کے مددوں کو لے کر کانگریز پارٹی اٹھا رہی ہے بی جے پی کے نیتا تو ایسے ہیں کہ وہ تو پبلک کو ایک پاگل اور ٹرین بنانے کا انہوں نے کام کر رکھا ہے یوپی میں بھی ان کی سرکار ہے اور گوہ میں بھی ان کی سرکار ہے یوپی میں یہ گائے کو ماتا بنا دیتے ہیں اور گوہ کے اندر کیا ہو جاتا انہیں تو جتنا انہوں نے ہندو دھرم کے اسمیتہ کو ٹھےس پہنچائی ہے آج ہم سون ہندووں کے اوپر ایسی ایسٹی ایکٹ لا کے ہم ہندووں کے اوپر دس سال کی سجا کا پرابدان کیا انہوں نے یہ کالے انگریزوں کا قانون ہمارے اوپر لا کے تھوپا انہوں نے پہلے ہم نے اس دیش سے انگریزوں کو خدی رہا تھا اور آج ایک بار پھر انگریزوں کی رہا پر چندنے والے بھارت کے چندہ پارٹی اور آرسیس کو ہم اس دیش سے خدی رہیں گے جو ہندو مسلم کے نام پر لوگ کو بات رہی ہیں تو کیا ایسی ایسٹی ایکٹر برود کرتی ہے کونگریز دیکھئے میں کوئی کونگریز پارٹی کے وقتیتو نیچر سے نہیں بولنا میں ایک عام آدمی پارٹی کے رہا سے بولنا ہوں میں کوئی کونگریز پارٹی سپا بسپا سے نہیں بولنا ایک بات میں آپ سے پہلے بھی بول چکا ہوں میں بولنا ہوں تو ایک عام ناغری کے ناتے چونکہ آج میں یکا ہوں میرے پتا جی نے میری سکشہ پہ پیسہ خرچ کر آئے اور اگر آج مجھے روجگار نہیں ملے گا تو میں آواز اٹھاؤں گا اور آواز کو سرکارتہ پہنچانے کا پریاس کروں گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے